میرا نام راشید زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا عمر خالد شرجیل اسلام بہت سارے سے نام ہیں جب بھی آپ کو کانو میں پڑھتے ہوں گے آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید دیش کے سب سے بڑے آتنگوادی ہیں کوٹ کچھ اور کہتی ہے زمانہ دے دی ہے خبر تو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ لیکن کون سے بھاشر بھی دی گئی کتنے دن جین میں رہا گیا اور کون کون لوگ بڑے بڑے خطرناک وکٹن پیدا کرنے والے دیش دروح کے قریب بھاشر دینے کے باوجود یا تو جیل گئی نہیں اور گئے تو واپس آ گئے لیکن چلیے آپ کو خبر سناتا ہوں عمر خالد کو لے کر کے درجان و بار ان کی زمانت بار بار کینسل ہو جاتی تھی اب ان کی زمانت ہو گئی ہے اور کوٹ نے کیا کہا وہ سننے کی بات ہے جین یو کا یہ چھاتر عمر خالد کس معاملے میں تھا یہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کوٹ کی بات دیکھیں کہ کوٹ دلی ہائی کوٹ نے عمر خالد کے عمرہ وطی بھاشر پر کا بھاشہ آپتی جنک لیکن آتنگ وادی کرتے نہیں بنتا لیکن یو اے پی لگتا ہے بچے پر لگ جاتا ہے صاحب یاد ہے آپ کو ابھی آسام کے اندر ایک تھانے میں آگ لگا دی گئی چونکہ اس کو مار دیا گیا تھا آروپ تھا پولیس کا سٹیڈی میں تو پولیس نے کیا کیا تیرہ سال کی بچے پر یو اے پی لگا دیا تھا آپ دیکھیں خبر ہے کہ جین یو کے پور چھاتر عمر خالد دوارہ مہاراست کے عمرہ وطی میں دیے گئے بھاشر پر دلی ہائی کوٹ نے سنوار کو کہا کہ یہ بھاشر انوچت اور اروچی کر جس میں روچی نہیں ہوتی اروچی کر تھا لیکن اسے آتنگ وادی کرتے نہیں بناتا ہے پولیس بناتی ہے صاحب پولیس کو رائٹ ہے دلی ہائی کوٹ نے سنوار کو مہاراست کے عمرہ وطی میں فروری دو ہزار بیس تاریخ یاد رکھیے گا یہ دو ہزار بائیس چل رہی ہے فروری دو ہزار بیس دو ہزار بائیس فروری نکل چکی ہے یعنی کہ دو سال تو یہ ہوگر چار مہینے اوپر چھبیس مہینے دنگوں کے پیچھے کتھت ساجش سے سمبندت یو اے پی اے ماملے میں گرفتار کیے گئے جین یو کے پور چھاتر عمر خالد کے بھاشر پر گور کیا گیا اس بھاشر کے تکتھیوں پر گور کرتے ہوئے دلی ہائی کوٹ نے کہا کہ عمر خالد دوارہ مہاراست کے امرہ وطی میں دیا گیا بھاشر انوچت و ارچکر تھا لیکن وہ اسے آتنگ وادک کرتے نہیں بناتا دلی ہائی کوٹ نے خالد کی زمانت یاچیکہ پر سنوائی کرتے ہوئے یہ ٹپڑی کی کہ جس نے معاملے میں اس کی زمانت عرضی خارج کرنے کی نچلی عدالت کے چوبیس مارچ کے آدیش کو چنوتی دی تھی چوبیس مارچ میں چنوتی دی تھی بار بار ان کی زمانت جو ہے کینسل ہو رہی تھی لیکن سیتاپور میں ایک مہاراج کتھت مہاراج بھاگا ہوا گاڑی میں لاؤڈ سپیرکر لگا کے ایک سپیشیس سمپردائی کی لڑکیوں کے ساتھ کھلے عام بلتکار کی دھمکی دیتا بہت مشکل سے گرفتار ہوتا ہے دو پانچ دن بعد بھار آ جاتا ہے عمر خالد آئے گا چوبیس مہینے لگ بھگ پچیس مہینے کے بعد آزم خان جس پر الزام کیا لگایا کہ وزیر رہتے ہوئے منتری رہتے ہوئے آزم خان نے اپنی بیوی کو جو راجع سبہ مہمبر بھی تھی ودھائق بیٹے کے ساتھ ایک دکان لوٹی سولہ ہزار روپے لوٹ کلایا تھا آزم خان آپ کے گلے سے اترتی ہے یہ بات یونیورسٹی کی بات میں تو چلیے سمجھ میں آسکتی کو کوئی نیمت تائیں ہوں گی لیکن یہ والا کیس آزم خان پر ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی پرسنلٹی کو اپنے ذہن کے شیشے مطاری ہے سوچئے کہ منتری رہتے ہوئے آزم خان سولہ ہزار روپے کے لوٹ کرے گا اس دیش میں ممکن ہے جہاں قلم اور منصف اور تمام کریائیں اور تمام جمام جنتنتر آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ سمجھ لیں کہ آپ عجر اور عمر ہیں تو حالات ایسے ہی ہوتے ہیں درشک ہو آگے لکھتا اکبار کہ اس معاملے کی سنوائی جسٹس چدارت مردل اور درجلیش عمر خالیت کی سنوائی کی بات چل رہی ہے بھٹناگر کی پیٹ نے کہا کہ یدی دلی پولیس کا معاملہ اس بات پر آدارت ہے کہ بھاشل کتنا اکارمک تھا تو یہ اپنے آپ میں ایک اپراد نہیں ہے اس کے ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ خالیت کا بھاشل آپتی جنک اور ارچکر تھا اور مانہانی کے سوان بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک آتنگوادی گتی ویدی کے سمان نہیں ہوگا دلی ہائی کورٹ نے یہ ٹپڑی عمر خالیت کی اور سے ورشت عدی وقتہ تردی بیس کی دلیل سننے کے بات دی اب کیا کہا تھا اس کے وکیل نے وہ بھی دیکھیں عمر خالیت کے وکیل نے پہلے ترک دیا تھا کہ پچھلے دو سال سے ایک سنرکشت گواہ کے سنے بیان کے آدھار پر جیل میں ہے وہ ویڈیو بھی ٹی وی چینلز کے مالک کی پریشانتے کے کہاں سے آیا ہے اس کے اندر بھی ستیتہ پوری نہیں تھی جس کی کوئی پسٹی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی وکیل نے ترک دیا کہ ناغریک سنشودن عدی نیم کے خلاف ویرود ایک انیائے پور قانون کے خلاف تھا بتا دیں عمر خالیت کو تیرہ ستمبر دوہجار بیس کو گرفتار کیا گیا تھا تب سے وہ حراست میں ہیں عمر خالیت شرجیل امام اور کئین نے لوگوں پر فروری دوہجار بیس کے دنگو کے کتھت طور پر ماسٹر مائنڈ ہونے کے معاملے میں یو پی اے کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا میں معافی چاہوں گا میں نے آپ سے فروری کہا فروری میں معاملہ درج ہوا تھا اور اگست میں ستمبر میں سوری تیرہ ستمبر دوہجار بیس کو گرفتار کیا گیا تھا تو لگ بگ دو سال سے کچھ کم ٹھیک ہے نا ابھی اپریل چل رہا ہے چار مہینے بعد ہو جائیں گے دو تیر مہینے بعد تو درشہ کو یہ کہانی ہے عمر خالیت کی عدالت کہہ رہی ہے کہ صاحب اس کے بھانشل میں اب آجائیے بھانشلوں پر ابھی کی بات ہے پرسو ترسو کی راستی پروقتہ پوری کمیونٹی کے جو مسلم کمیونٹی اس کے نبی کے بارے میں کیسی بات کہتی ہے کہ دنیا کے دوسرے حصے سے اس کی شکایت درج کی جاتی ہے دھرم سنسد لگا کر کے کون سے بھانشل نہیں دیے گا ہے مہا مہین ان سروکسوبے کی سرکاروں کے جو مکھے منتری ہیں اور پردان منتری ہیں گرے منتری سے اگر پوچھا جائے کیا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے بیان ہیں جو دھرم سنسد کے اندر دیے گئے دیش کے بٹوارے کے قریب کے بیان ہیں مہاتمہ گاندی کو گولی مارنے کے بیان ہیں ہے نا اور ہندو راشت بنا کے سنوی دھن کی دھجیاں اڑانے کے بیان ہیں ایسا بیان تو نہیں تھا عمر خالد کا اس کا وکیل تو کہتا کہ اس بیان کے اندر بھی وہ ہے وہ اگر جو سی اے کا قانون بنائے گئے تھے اس کے سنبند میں اگر کوئی بات کہہ رہا تھا تو اسے یو اے پی لگا دیا جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وشواس آپ کو تو معلوم ہے کہ جس طرح سے ہمیتاب بچن کی فلم میں ایک چھوٹا سا سائیڈ میں سائیڈ کا لکار ہوتا تھا اس کے سامنے ہی ہمیتاب بچن بیسیکلی اپنی پوری عدہ کاری دکھاتے تھے اوشہ شی کپور بھی ہوتا تھا ونود مہرہ بھی ہوتا تھا اس طرح کے ہیرو ہوا کرتے تھے ان کے سامنے ہی ہوتا تھا بڑا شاندار کام کیا انگریزی فلموں نے بدل دیا ویلن کا زبردست رول دیا ہیرو بھی کبھی کبھی چھوٹا ان پھیکے نظر آتے ہیں تو بھوا یوں ہے کہ آپ کو بیس کروڑ لوگ چاہیئے جن کو سامنے رکھ کے اسی کروڑ لوگوں کو یہ بتانا چاہے کہ دیکھئے ہم اس طرح سے قانون کو جہاں لائن آرڈ کرتے ہیں ایک صاحب کہہ رہے تھے ہمارے دمیتروں میں سے لائن آرڈر بڑا مضبوط ہوا میں نے کہا دو ہزار ستر اور دو ہزار بیس کے بیچ میں ان سی آر بے کے ڈاٹے کہتے ہیں کہ اتر پردیش کی مہیلاؤں کے ساتھ کیا کام ہوا یہ ڈاٹا تو بنایا ہے نہیں ہے سماجوادی پارٹی نے سارے ڈاٹے ان کی نظر میں فیل میں نوڈ بندین کی نظر میں فیل جی ایسٹین کے نظر میں فیل ایسا زبردست ہیرو بن گیا ہے کوئی بندہ کہنے کا مطلب درشک کو یہ ہے کہ ایسی اس کے اندر آ چکے ہیں کہ جیسے کسی ہیرو کے اس میں آتا ہے نا درشک کہ بس ابھی بھوت ہو گیا ہے وہ جو چاہے جو کر دے لیکن دیش کا کیا نقصان ہو رہا ہے سماجوں میں کیا میسج جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی تو اندازہ کرنا ہے نا کہ وہ مہاراج بلتکار کی دھمکی دے کے باہرہ نکلتا ہے اور یہاں ستائیس مہینے تو آزم گھان کو لگتے ہیں اور عمر خالد کو دو سال سے کم لگتے ہیں ہے نا درشک کو یہ کہانی ہے بہرحال عمر خالد کی زمانت ہو گئی ہے اور درمکوٹ نے کہا شاید میں کہوں گا وہ تماشے کے برابر ہوگا کہ یہ آتنگوات کے برابر نہیں مانی جائے گی اس بات کو ارچکر ہو سکتا ہے اس کا بیان آپ کو خبر کیسی لگیے اپنی رائے کمنٹ سبوک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کچھ خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے ہی